اسلام علیکم آداب نمستے سسریع کال to all my viewers to all my fellows friends on youtube بہت بہت مبارک ہو انڈیا آپ لوگ well deserved victory حاصل کر چکے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت چکے ہیں کمال ورلڈ کپ رہا it was a great run انڈیا کے لیے بہترین tournament رہا روحید شرمہ اور ورات کولی نے جس پیک پہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا وہ کلیدہ خوبصورتی تھی اور زبردست زبردست آپ لوگوں نے کھیل کھیلا پورے tournament میں سب سے بہترین part جو مجیر بیا کر لگا ہے وہ یہ کہ پوری ٹیم ایک unit بن کر کھیلی ہے unity نظر آئی ہے disintegration نظر نہیں آئی two proof نظر نہیں آئی ہر ٹیم کا goal بڑا visible تھا اور آپ ان کی planning دکھ رہی تھی کس طریقے سے آپ لوگوں نے پہلے plan کیا ہے کہ ہم نے ورلڈ کپ کی campaign کو لے کے چلنا ہے یہی سمجھدار ٹیمیں کرتی ہیں اور آپ لوگوں نے decide کر کے جب کھیلا ہے تو پھر اس کے بعد کمالی کر دیا ہم بات کریں رویندرا جی ریجا کی انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے retirement لی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ پیک پر اپنی game کچھ ہونا پیک پر خیر بات کرنا بہت لکی ہے یہ تینوں players کہ ان کو یہ tournament ملا بہت ساری ٹیمیں بہت ہی disappointed ہوگی اس میں ساؤت افریقہ ہے اس میں آسفیلیا ہے اور باقی ساری ٹیمیں پاکستان بڑا unfortunate رہا پاکستان کے بارے میں تمہیں یہ کہوں گا کہ ٹیم ہماری world class ہی ہے لیکن attitude بہت third class ہے صرف problem یہ ہے وہ attitude نہیں ہے وہ corruption ہے وہ grouping ہے جو corruption آپ کو بڑے سطح پر نظر کبھی کبھار آ رہی ہوگی وہی corruption جو ہے وہ cricket میں آئی گیا انہا players کے پاس تو وہی ability ہے یہ وہی ٹیمیں جو فائنل میں گئی ہے سائی افیل میں گئی ہے ٹی ٹوینٹی جیتی ہے چیمپن ٹروفی جیتی ہے ابھی problem صرف یہ ہو رہا ہے کہ corruption کی وجہ سے ٹوٹھوٹ کا شکارٹی ہے اور یہ جس دن دور ہوگا تو پاکستان بھی اچھا perform کر لے گا ساؤتھ افریقہ چوکرز رہے unfortunate رہے کیا کیچ تھا سوریا کمار کا مطلب وہ کیچ ہی آپ صرف دیکھ کے آپ کہیں گے یار یہ ٹیم ڈیزرف کرتی ہے جیتی اس طرح سے وہ کیچ بانگی میں پکڑا اور میں نے کہا کہ luck fay was the brave جب آپ بہادری کے ساتھ کھیلیں گے کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی وہ ڈیویڈ میلر کا چھکہ بھی نہیں آپ کو روک سکا اور وہ چھکے کو روک کے اس نے کیچ کر لیا کیونکہ جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ یونیورس کی تمام جتنی بھی powers ہیں وہ مل کے آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں اس بندے کو جتوانا ہے مزہ آ گیا اگر کسی نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ پلاننگ کیا ہوتی ہے execution unity ایک پیچ پر رہ کر کھیلنا تو انڈیا کے اس ورلڈ کپ کی پوری کیمپین کو دیکھیں تو ان کو بڑا سکون ملے گا دوبے نے بھی پرفارم کیا میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ آپ کی ٹیم کا ہر میمبر ایک پیچ پر تھا کسی کا بھی گول اپنا نہیں تھا selflessly آپ لوگ کھیلے ہو جس کی وجہ سے جیتے ہو یہی میرا ایک ریویو تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ final کے بعد میں اپنے خیالات پیش کروں گا آپ کے سامنے اسی طرح کی پرکٹ کے ریویوز اور میں لے کے آتا رہوں گا آپ لوگ سے بسیئے cooperation جائیے کہ آپ نے چینل کو like کرنا ہے share کرنا ہے subscribe کرنا ہے میں ایک live marathon بھی کروں گا جس میں ہر player کے بارے میں آپ کو اپنا view بتاؤں گا match کا analysis گھوں گا کونسے ٹیم کیسا کھیل رہی ہے کہاں lag کر رہی ہے ہر سوال کا وہاں آپ کو جواب دوں گا اب آ رہی ہے champion trophy ایک بڑا میدان ایک بڑا پڑاؤ جس میں بہت 50 over کا match ہوگا اور میں تو شکر ادا کر رہا ہوں کہ پاکستان کی بھی ٹیم scratch سے ایک surgery ان کی ہونے والی ہے اور پھر ایک نئی ٹیم بنے گی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ٹیم کرتی ہے perform کرتی ہے افغانستان نے بھی کافی اچھا perform کیا although افغانستان جو ہے وہ اس کو بھی time لگے گا بڑے matchز جیتنے بھی وہ بھی چوک ہی کر جاتے ہیں لیکن انڈیا کے اوپر جو ایک label تھا choking کا وہ ختم کر دیا ہے اس victory کے بعد اور آپ لوگوں کو پھر ایک تفاق پھر بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک many congratulations اور امید ہے کہ اسی طریقے کا بہترین کھیل آپ لوگ present کریں گے اور چلیں یہ بہت خوشی کے بات ہے کہ ساؤتیشہ میں trophy آئیے گوروں کے پاس لگئے بہت بہت آپ کو پھر سے مبارک ہو اپنا خیال رکھی گا and stay connected do subscribe the channel adios bye bye